موسیقی اسلام علیکم اسلام نمستے سلام علیکم اکرام امید کا کام فٹ ہوں گے پہترین ہوں گے اپنی لائف اچھے سے انجوائے رہے ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے ویڈیو ہے جی مہابارت آر ویڈ ایوریتنگ یو نیڈ ٹو نو اباوٹ مہابارت اور اس کا لاسٹ پارٹ ہے آج اور ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بات میں دیں گے موسیقی 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 اس کے سندرب میں وہ اہنسہ کی بات کرتے ہیں اہنسہ بھی دھرم کے لئے آوشک ہے پر اہنسہ جو ہم آج سمجھتے ہیں اہنسہ وہ نہیں ہے اہنسہ کیوں ہے دھرم کے لئے اچھا اب دھرم کیا ہے جیسے میں کہہ رہی تھی دھارنات دھرمی دیا ہو because it upholds and sustains it is دھرم تو کوئی بھی جو پرانالی ہے کوئی بھی ویوشتہ ہے کوئی بھی سماج ہے وہ چلتا رہے اس کے لئے وہ سدھانت ہے وہ دھرم ہے اچھا اب کوئی بھی ورچو ہم جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے جو اس سسٹیننس میں مدد کرے اب لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہے ایک دوسرے پر ہنسہ کرتے رہے تب تو سسٹیننس ہوگا نہیں تب تو وہ سماج بکھر جائے گا اس لئے اہنسہ کا ہونا تو آبشک ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو مار نہ دے پرنتو اگر سماج میں ایسے تتو آ گئے ہیں جو سماج میں ہنسہ کر کر سماج کو توڑنے بکھرنے کا کام کر رہے ہیں تو ان کو جیوت رکھ کر کیا ہم سماج پہ ہنسہ کر رہے ہیں یا اہنسہ کر رہے ہیں سماج پہ تو ہنسہ ہو رہی ہے نا ان کے ساتھ اہنسہ کر کر کیونکہ وہ تو سماج میں ہنسہ ہی کر رہے ہیں تو ان کو دنڈ دینا یہ تو راجہ کا کرتو ہے اگر ان کو دنڈ نہ دو تو وہ ہنسہ ہو گئی ان کو دنڈ دینا اہنسہ میں ہی آتا ہے اور یہ نیوانس ہے ہنسہ اہنسہ کا کیونکہ اگر وہ کاریا سماج کے چلتے رہنے میں مدد نہیں کرتا سماج کو توڑنے کا کام کرتا ہے تو وہ دھرم نہیں ہو سکتا اور وہ اہنسہ بھی نہیں ہو سکتی اہنسہ وہی ہے جو سماج کو پکڑے رکھے سماج کو مدد سماج کو چلتے رہنے میں مدد کرے تو آج جیسے بہت ہوتی ہے نا وہ جو ٹیررسٹ ہے آتنگوادی ہے اس کو دنڈ دینا مطلب ہنسہ کر دینا ہم تو نان وائلنس میں مانتے ہیں اس لئے ایسے تاتووں کو بھی ہم کچھ نہ کرے نہیں یہ تو غلط ہے یہ تو اہنسہ کی سمجھ ہی پونت ہے غلط ہے ان کو معاف کر دینا ان کو چھوڑ دینا تاکہ اور دس ایسے ٹیررسٹ جنم جائے یہ سماج پہ اہنسہ نہیں ہے یہ سماج پہ ہنسہ ہونے جیسے بات ہوئی اور یہ نیوائنس بہت کلیرلی بھیشم سویم بھی سمجھاتے ہیں بھیشم نے یہ پرسنگ بھیشم کے ساتھ ایک اور بھی آتا ہے یہ مرکال سے یہ ونپر میں ہے ونپر میں بہت سارے کہانی کس سے آتے ہیں یعنی کی پوری پوری رامین بھی ونپر میں آتے ہیں رامو پکھیا بھیشم پرشرام یدھ کا جو پرسنگ ہے اس میں جب پرشرام جی جو ہے وہ بلکل تک پر رہے گی نہیں تم کو تو امبا کو سکار کر رہا پڑے گا تو وہ منع کر رہے ہیں تو اس سمجھے پھر جب پرشرام جی پوری طرح سے ان کے اور تب وہ بھیشم کہتے ہیں وہاں پہ بھیشلوک ہے وہاں پہ تو نہ اسے ادھرم ہوتا ہے نہ اشریہ ہوتا ہے یہی بات شانتی پرک کے شروعات میں انہوں نے یدھشتر سے کہی ہے کیونکہ یدھشتر کو یہ لگ رہا ہے کہ ارے میں نے تو میری گروہ کو مار دیا میں نے میرے پتا مہا کو مار دیا میرے سے اتنی گھنسہ ہو گئی تو اب میں اپنا چہرہ پتا مہا کو کیسے دکھاؤں ایسا اسے لگ رہا ہے تب بھیشم اسے یہی کہتے ہیں کہ نہیں تم تمہاری شترو جو دے اگر ایک گروہ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ بھی ادھرم کے مارگ پر چل رہا ہو ایک پتا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ بھی ادھرم کے مارگ پر چل رہا ہو تو راجہ کا کرتو ہے کہ اسے بھی دند دے اور اگر وہ یدھ بھومی میں آپ کا شترو بن کے آئے تو اسے مارنا آپ کا کرتو ہے اسی میں شریہ ہے اور اسی میں دھرم ہے وہ اس سمیں بھی یہ بات کہتے ہیں اسی چیز کا ریپیٹیشن دوسری طریقہ ہے اسی چیز کا ریپیٹیشن اگزاکلی جو انہوں نے پرشوڑا اس لئے تو اپنے گروہ کے ساتھ انہوں نے یدھ کیا گروہ کے ساتھ یدھ کیا اور ہرایا کہ وہ یدھ کرنے کیلئے نہیں کیا بالکل بالکل اور لیکن اس میں ایک اور بڑا روچک پرسنگ آتا ہے جس میں کرشنا اور ارجن کا سمواد ہوتا ہے گیتہ کے بارے میں دوبارہ ہاں ان فاکٹ یہ جو پرسنگ ہے جو سترہوے دن ہوتا ہے یدھ کے اسی کی بات کر رہا ہے جب ارجن یدھش شر کو مارنے کے پریودید ہوتا ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ کونسی بات کر رہے ہیں شانتی پر میں آتا ہے شانتی پر میں تو ارجن کا کوئی رول ہی نہیں ہے خاص آپ کونسی اس کا بات کر رہے ہیں شاید میں گذت سمجھ رہے ہوں علیہ آپ بتائیے میں وہ یدھ کے سترہوے دن کی بات کر رہے ہیں جب مجھے یہ پرسنگ بہت بہت زیادہ پریہ ہے کیونکہ دھارما مطلب کیا اس کا یثارت چتران بیوران وہ پورا اس میں کرشنا نے کر رہا ہے اور کرشنا جو شلوک کہہ رہے ہیں وہ اگزیکلی پھر شانتی پر میں دھارما آہنسا کی بیاکھا کرنے کے لیے پھر سے بھیشما کہتے ہیں تو سترہوے دن ہوتا ہے کہ کارڈ اس دن وہ پورے فارم میں ہے اب بہت سارے لوگ تو آلڈی مر چکے ہیں تب تک تو کارڈ نے کہا ہے نہیں آج تو یا تو میں مروں گا یا تو میں ارجن کو ماروں گا اور اس دن اتنا جوش میں ہے کہ اس نے یوڈیشتر کو بہت ہی زیادہ گھائل کر دیا ہے اور یوڈیشتر جو ہے وہ اتنے ان کو شریر میں اتنا درد ہے کہ وہ اپنے شبیر پر واپس چلے گئے تو جب وہ نہیں دیکھتے یوڈیشتر ارجن جب یوڈیشتر کو نہیں دیکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یوڈیشتر کہاں گئے ہم دیکھ کے آتے ہیں تو وہ بھیم سے پوچھتے ہیں اور بھیم کہتے ہیں شاید وہ شبیر میں گیا ہے میں یہاں یوڈیشتر سمبھالتا ہوں تم جا کے دیکھو کی وہ صحیح ہے کی نہیں کیونکہ اگر یوڈیشتر کو کچھ ہو جائے تو ویسے ہی یوڈیشتر کو جانا ہے تو جب ارجن جاتے ہیں یوڈیشتر کو دیکھنے تو یوڈیشتر کو لگتا ہے کہ یہ کارڈ کو مار کر مجھے خوش خبری دینے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں رو وا وا تم نے کارڈ کو مار دیا بہت اچھا کیا وغیرے وغیرے اور کارڈ کہتے ہیں نی نی میں نے یوڈیشتر کو نہیں مارا کارڈ کو نہیں مارا میں تو کیول آپ کو دیکھنے آیا تھا تو یوڈیشتر انلاک ہز نیچر ان کا سو بھاو ایسا نہیں ہے پر اس سویں کیونکہ شریر میں اتنا درد ہے من میں اپماان کی بھاونا ہے کہ اس طریقے سے کارڈ نے ان کو ہرایا تو وہ اتیان تک گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھنے نہیں آئے ہو تم کارڈ ہو تم کارڈ سے بھاگ کر آئے ہو کیونکہ تم کارڈ سے یدھے نہیں کرنا چاہتے اس لئے تم میرے پاس آئے ہو اور میں نے دیکھا اتنے دن سے بھی تم صحیح سے جاسا لڑنا چاہیے ویسے لڑنا ہی رہے ابھیمانیوں اور گھٹوتکش اگر جیویت ہوتے تو میرے کام کے زیادہ تھے وہ مار دیتے کارڈ کو تم تو کارڈ سے ڈر رہے ہو اس لئے یہاں آگئے ہو تمہارا جو گانڈیو ہے نا وہ کریشنا کو دے دو یا کسی اور کو ہی دے دو تو وہ ہی اس کا اپیوگ اچھے سے کرے تم تو نہیں کر رہے ایسے وہ درد تمہیں وہ ڈیلیوزنل ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گانڈیو ہے وہ تم کسی اور کو دے دو تو ارجن جو ہے وہ اپنی تلوار نکال کر ان کی اور جاتا ہے ان کی اور دوڑتا ہے تو کریشنا جب دیکھ رہے ہیں کریشنا کہہ رہے ہیں بھئی کیا کر رہے ہو تم یہ کیوں جا رہے ہو ایسے تلوار لے کے اپنے بھائی کے پاس تو ارجن کہتا ہے میری تو پرتیگیا ہے میری پرتیگیا ہے کہ کوئی بھی مجھے کہے گا کہ یہ گانڈیو کسی اور کو دے دو تو میں ان کا صیرت چھہد کر دوں گا اب میرے بھائی نے کہہ دیا بھر پرتیگیا تو پرتیگیا ہوتی ہے اب میں کیا کروں آپ نے مجھے کرنا پڑے گا تو کریشنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دھرم ہے یہی ستیا ہے یہی سب بات وہ کرتا ہے کہ دھرم ہے ستیا ہے آپ نے مجھے کرنا پڑے گا کریشنا کہتے ہیں کیا ستیا کیا دھرم تمہیں کچھ اکل ہے ستیا کیا ہے دھرم کیا ہے اسے کیسے سمجھو پہلی بات تو تم نے ایک بالک کے جیسے ایک بچے کے جیسے اپنی مورکتا میں کوئی بھی من میں ایسی پرتیگیا کر لی اب وہ پرتیگیا سچ کرنے کے لیے تم یہ ادھرم کرے جا رہے ہو جس میں تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں آپ ہنسا کس پہ کرتے ہو اس پہ جو آپ کا شترو ہو اس پہ جو رن بھومی میں آپ کے سامنے آیا ہو یا اس سے جس نے آپ کا کچھ بگاڑا ہو تمہارے بھائی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا نہ وہ تمہارا شترو ہے نہ ہی اس نے تم کو کچھ بگاڑا ہے تمہارا تو کس کیوں تم ہنسا کرنا چاہتے ہو تو یہ تو ہنسا ہی ہو جائے گی اگر تم کرو گے تو تم کو ہنسا کیا ہے دھرم کیا ہے یہ تو تم کو جانتے ہی نہیں ہو اس لئے تم ایسا کر رہے ہو اور پھر وہ ایک کہانی سناتے ہیں کرشن کہ ستیا دھرم اس دھرم کو کیسے سمجھے جس میں وہ کاشک رشی نام کے کرشی ہیں تو کہنے کہ کاشک رشی نے ایک پرتیگیا کی تھی کہ نتے ہی ستتے بولوں گا نتے ہی ستتے بولوں گا اور پورا جیون وہ ستے ہی بول رہے ہیں اچھا ایک دن کے ہوتے ہیں وہ بہت بوڑے ہو گئے ہیں اور اپنے آشرو میں بیٹھے ہیں تو کچھ گاہ والے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوامی جی ہمارے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہیں کچھ داکو لگے ہوئے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں ہم وہاں جو کھت یا کچھ جاڑی ہے اس کے پیچھے جا کے چھپ رہے ہیں اگر وہ آپ سے پوچھے تو ان سے کہہ دینا اور وہ بھاگ جاتے ہیں اچھا اب ڈاکو آ جاتے ہیں اور وہ بھی سوامی جی سے پرشن کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا گاہ والوں کو اب سوامی جی نے تو ستے بولنے کی پرتی کیا لے رکھی ہے تو کیا کرو تو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی پر ہے وہ گاہ والے جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو ڈاکو جاتے ہیں ان لوگوں کو مار دیتے ہیں اور سارا ان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں پھر ان کی مرتیو ہوتی ہے اور یمراج کہتے ہیں کہ ان کو تو نرک میں بھیج دو اور سوامی جی کو بہت گصہ آتا ہے کہ ارے آپ کہتے ہو ستے ہی دھر میں ہے دھر میں ہی ستے ہے اور جب میں نے پورے جیون میں ستے اور کیول ستے بولا ہے تب آپ مجھے نرک میں کیسے بھیج سکتے ہو اور تب اس کا یہ سندر بھی لے کے کرشنے بتاتے ہیں کہ ستیا کا عرض کیا اگر وہ ستے سے اتنے سارے جو انسنٹ لوگ تھے جن کا کوئی دوش بھی نہیں تھا ایسے لوگوں کی مرتیو کرا دے آپ نے آپ کے ہٹھ میں جن کا مرتیو نہیں ہونا چاہیے تھا ویسا کاریا آپ نے کیا تو وہ ستے کیا اس سے اچھا تو اگر ان کو بچانے کے لیے آپ ایک استے بول دیتے تو وہ ستے کا روپ لے لیتا تو ستے اور استے کو آپ کو کیسے دیکھنا ہے اور تب وہ یہ بات کہتے کہ دھارنات دھرمیتی آہو دھرمو دھاریتی پرجا یہ سیات دھارن سیوکتا سہ دھرمو ایتی نشچے یہا کہ دھرم وہ ہے جو دھارن کرتا ہے جو کسی ویوستہ کو چلائے رکھتا ہے جو اسے سسٹین کرتا ہے اگر آپ کا کار ایسا ہے جو نردوش لوگ ہیں ان کو مروا دیتا ہے یا جس کا کوئی دوش نہیں ہے اس کا سارا آپ کے سویام کے جیون کو جب خطرہ ہو تب آپ کو فائدہ نہ کرے اگر ایسی پارستی ہو تو اس سمیں اگر آپ ہٹ کے کارن جو آپ اپیرنٹ ستے کو پکڑے رکھو تو وہ ستے نہیں ہے وہ دھرم بھی نہیں ہے وہ ادھرم ہے کیونکہ ایسے تو پھر جو زیادہ شکتی شاہلی ہے وہ ہمیشہ سے اپنا نیا ہے انیا ہے کچھ بھی ہے he will always have his way تو وہ دھرم نہیں تو وہ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ستے بولنا دھرم ہی ہے پر کچھ کچھ پرستیوں میں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ ستے ہے یا ستے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نردوش کی جان جا رہی ہو آپ کے سویام کا جیون خطرے میں ہو ایسے لوگ جن کا سروسو کوئی چھڑا کے لے جا رہا ہو ایسی پرستیوں جب ہو تب ایک جھوٹ گولنے سے اگر کسی کیا جیون بچ جاتا ہو تو وہ جھوٹ ستے کے برابر ہے اور وہ دھرم ہے اس پرستی میں ہٹھ پوروک اگر آپ ستے ستے کرتے ہو تو وہ جو ستے ہے وہ بھی ستے کے برابر ہے اور وہی جو میں نے شلوک کہا وہی سیم شلوک پھر بھیش میں شانتی پرم میں کہہ رہے ہیں اور وہ اس جو کاشک مونی کی کتھا ہے وہ پوری کتھا بتاتے نہیں ہے پر اس کا سندھرم دیتے ہیں کہ جیسے کاشک رشی نے ستے ستے کا آگرہ کر کے ایکچلی ادھرم کر دیا یہی بات بھیش میں پتہ ہما واپس سمجھا رہے ہیں ان کو یو دشتر کو پر وہ پوری کتھا نہیں بناتے ہیں یہ کتھا ایکچلی کرنپرب میں آئی ہے جس کا سندھر بھو اس سمیں دیتے ہیں تو اب ہم انت کی وار چلتے ہیں اور دو پرسنگ اور لے لیتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ بول دیتا ہوں ایک تو وہ ہے جس میں ہے ارجن گیتا بول جاتے ہیں اور ایک وہ نیولے والی کھانی تو جب یو دشتر سمابت ہو گیا ہے ایون بھیش میں پتا اماں نے اپنا دے ہتیا کر دیا ہے اور اب یہاں پر جو اشو مید یگن کرنے کی بات آرہی ہے کہ پہلے تو یو دشتر کو تو ایسا ہے کہ مجھے سنیاسی لے لینا ہے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اب سب سمجھاتے ہیں کہ نہیں پہیسے نہیں اب آپ کا کرتب ہے ایک راجہ کا ہے آپ کو کبھل آپ کو ہستینہ پور اندرپرس نہیں دیکھنا ہے آپ کو جو باقی سارے آپ کے جو مطر تھے یا ایون شترو راجے تھے جنہوں نے اپنے راجہ کھو دیا ان سب کا ذہان رکھنا ہے ان سب کو آپ کا جو بھی ٹریجری ہے وہ بھی باتنا وغیرے تو اس کے لیے آپ کو یگن بھی کرنا ہے تو اشو مید یگن وغیرے ہو رہا ہوتا ہے پر اس دوران پھر کھرشن بہت ٹائم سے ہوتے ہیں ہستنہ پور میں تو ان کو دوار کا جانا ہوتا ہے تو اس کے پہلے کا یہ پرسک آتا ہے جب ارجن یاد کرتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا تھا ید بھومی پر میں وہ واپس سننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے من سے وہ جا رہا ہے مجھے یاد دی ہے تو میں وہ واپس سننا چاہتا ہوں اور کھرشن کہتے ہیں کہ یہ تو سہی نہیں ہے تم نے سنا نہیں ٹھیک سکے میں وہ سننا چاہتا تھا کیونکہ وہ سننا چاہتا ہے کہ اس سمیں جو میں نے کہا وہی واپس میرے لیے بھی دوارانہ کٹھن ہے کیونکہ کچھ کچھ وہ سمیں کی بات ہوتی ہے کہ وہ تب کا وہ سکھن میں جو آویش ہو یا جو بھی آپ کا ہو تو وہ کہتے ہیں ابھی تو جو میں نے تب کہا وہ ویسے کا ویسا تو میں تمہیں سنا نہیں سکتا پر میں تمہیں کچھ تو سناوں گا اور اس میں پھر سے وہ وہ اور ساپے کشدھرم کا تن تو سندر چپرنج ہے وہ نیبلے والی کانی میں ہے تو نیبلے والی کتھا تو ایک دب انٹی کلائمیکس ہے کیونکہ اتنا بڑا اشوامیز کا یگن ہوا ہے سارے دیش ویدیش سے جو بھی لوگ ہیں سبھی آئے ہیں بھرامن آئے ہیں سارے ورڈوں کی لوگ آئے ہیں اور ایسے چیسے کہتا ہے نا کہ میکنیفیسٹ ایک دب بہت ہی جو کہتے ہیں ویسا ایک پرسنگ ہوا ہے کہ جو بھی جسے کھانا ہے کھائے ایسے گھی کی ندیاں بہ رہی ہیں مشتھان کی ندیاں بہ رہی ہیں جس کو جتنا دان دینا چاہیے اتنا دان دیا جا رہا ہے تو یہ سب ہو رہا اور سب کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ ایسا یگن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی باتیں چل دیا اس سبھے اچانک سے ایک آواز آتا ہے اور ایک آواز یہ ایسا آتا ہے کہ ارے نئی نئی یہ جو یگن ہے وہ تو وہ ایک جو بھرامن رہتے تھے وہ کروکشتر میں وہ اچھا ورطی سے جو رہتے تھے ان کے کن ماتر بھی نہیں ہے یہ پرسنگ جو یہاں کا جو دان دکشنا ہوئی ہے اس یگن میں تو سب اکترم اچمبے میں پڑ جاتے ہیں اور آشتے چکت ہو جاتے ہیں کہ کون یہ کہہ رہا ہے اور کس کی مجال جو ایسا یگن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی برامن کے کن ماتر بھی کن ماتر بھی اس کا پننے نہیں ہے کون کہہ رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک نیولا ہے تو نیولا زمین پہ اپنے آپ کے سے گھس رہا ہے اور اس کا جو آدھا شریر ہے وہ سونے کا ہے آدھا شریر سونے کا ہے آدھا شریر سونے کا ہے آدھا جو نورمل شریر ہے وہ ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ اے بھائی تم ہو کون جو ایسی بات کر رہے ہو اور ایسا کس برامن کا کن ہے جو اتنے بڑے یگن کو تم تانہ مار رہے ہو ایسی کونسی بات ہو گئی اور تب جو نیولا ہے وہ کتھا سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ کروکشتر میں ایک بھرامن رہتے تھے جو بہت گریب تھے اور جو اچھا بھرتی اچھا بھرتی پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھکشا بھی کہیں اور سے نہیں لاتے پر کھیت میں جو دانے پڑے ہونا وہ چن چن کے لاتے ہو اور اسی سے اپنا گھر چلاتے ہیں تو ان کا ایک تو یہ تھا کہ وہ تین دن میں ایک بار کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے تو ایسے چن چن کے جو لایا ہوا کن ہے اسی کو کھائیں گے یہ وہ بھرامن پریوار کا ورت تھا تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں تک جس راج میں وہ تھے وہاں پر برسات نہیں ہوئی ہے دربکش ہو گیا ہے تو وہ کھیت میں دھن دھانے اگا ہی نہیں ہے تو وہ کھانے کی تو پڑے ہونے کی تو کیا بات تو بہت سارے دنوں تک ان کا اپواس ہی ہو گیا ہے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے پھر بہت دنوں بعد کہیں نہ کہیں سے ان کو وہ جو ملتے ہیں وہ جو لے کے آتے ہیں اور وہ جو کا چار بھاگ کر دیتے ہیں اور ان کو پکا کے وہ بس کھانے بیٹھ رہے ہوتے ہیں سارا وہ پوزہ آرچانہ کر کر گھر پہ برامن ان کی پتنی ان کا بیٹا اور پترواد ہو یہ چار لوگ ہیں تو وہ ابھی بس کھانا گرہن کرنے ہی والے ہوتے ہیں تب ایک اتتھی آتے ہیں اور وہ اتتھی کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دو تو برامن اپنے بھاگ کا جو جاؤ تھا وہ ان کو دے دیتا ہے پر اتتھی کا پیٹ نہیں بھرتا تو برامنی جو ان کی پتنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتتھی دے وہ بھاوا ان کو ہی ہمیں پہلے دینا چاہیے تو آپ میرے بھاگ کا بھی دے دو تو ان کی بھاگ کا کھانا ان کو دے دیتا ہے ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو ایسے کر کر کے جو پورا پریبار ہے وہ خوشی خوشی ان کو بلکل دوگ بھی نہیں ہو رہا کہ ایسے بھی نہیں کہا رہے ستکار کرنا تو بنتا ہے تو وہ نیونا کہتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنا سارا جو ان تھا بھوکھے ہونے کے باوجود اتتھی کو دے دیا تو وہ جب دے رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کن وہاں پر پڑا تھا اور میں اس کن کہ کن کو جب لینے گیا جب میرا شریر اس کن کو پرش ہوا تو میرا شریر سونے کا ہو گیا اس کے بعد سے میں یگنا یگنا گھومتا پھر رہا ہوں دان دکشنا جاہاں ہوتی ہے کہ کہیں مجھے واپس ایسا کچھ ان مل جائے جسے میرا جو دوسرا بھاگ ہے وہ بھی سونے کا ہو جائے پر یہاں آ کر بھی وہ نہیں ہوا تو یہاں کا جو پنیا یہ اشو مید یگنا میں جو پنیا ہوا ہے اس سے تو اس کن ماتر کا پنیا ہے وہ اتیادھک تھا اور وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ساپیکش دھرم کی بات ہے جس کے پاس سب ہے اور وہ دان دے رہا ہے وہ تو ایک بات ہے پر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بھاگ کہ نہیں کسی اور کو مجھ سے زیادہ آوشکتا ہے تو بھلے ہی مجھے کیوں نہ اور سہن کرنا پڑے مجھے ہی کیوں اور بھوکھا نہ رہنا پڑے پر اس کو آوشکتا ہے تو میں دوں گا اتیتی ہے تو میں دوں گا وہ دان وہ سروتم دان ہے کہ آپ نے ایکچلی جو آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی دیا تو وہ سروتم دان ہے اور اس لیے وہ جو دھرم پہ ہوا ہے جو پنڈے پہ ہوا ہے وہ اس دان کا ادھک ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیبلہ بھی ایک دوب تھا بہت ہی بہت ہی انٹی کلیمیکس مالی کتا ہے مہ بھارت کے ہرے ایک پرسانگ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے ایسے پرسانگ آ ہی جاتے ہیں بات بات پہ جی بلکل صحیح ہے تو آپ کا بہت بہت دانواد امی جی آپ نے بہت ہی دائرے سے سارے پرشنوں کا اور سارے پرکرنوں کا اتر دیا اور نشت روپ سے جو بھی ہمارے جو درشک دیکھ رہے ہیں اس باڈکاست کو ان کو مہا بھارت کے بارے میں اور ادھک جانکاری ملے گی اور میں یہ ان سے اپیکشا کرتا ہوں کہ وہ اس کو سن کے مہا بھارت کو ادھین کرنے کے لیے پرورت ہوں بہت بہت دھنیواد سنجھے جی آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنے دہرے سے سنا اور آپ نے یہ جو انت کی بات کہی اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کیونکہ یہ مجھے پرنشنو بہت بار پوچھتے ہیں کہ میں آپ کہتے ہو کہ مہا بھارت پڑھو بہت مہا بھارت تو گھر پہ ہی نہیں رکھنا جائے گی مہا بھارت پر گھر پہ رکھو گے تو مہا بھارت ہو جائے گی تو اس پر پڑھنے کی مہا بھارت یہ بھی مشنریز کا پڑھایا ہوا ہے اور یہ اتنے سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں سنجھے جی کی پوچھئے مت تو میں آپ کے مادھیم سے سب کو کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے انفاٹ مہا بھارت کی جو فلشرتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تو دھرمش آسر ہے یہ پنڈے گرانت ہے اس کا تھوڑا بھی واق پڑھو تو پنڈے ملتا ہے اور بہت سارے اس کے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں جس کو جائے چاہیے گھر میں شانتی چاہیے ان سب کے لیے مہا بھارت کا ادھیان کرنا آوشک ہے یہ ہمارے رشی مونیوں نے کا ہے تو نشچہ ہی آپ اس کا ادھیان کریے گا کہ گھر پہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا گھر پہ رکھنے سے اچھا ہی ہوتا ہے بہت بہت دنیوان امی جی آپ کو جائے ہند جائے بھارت بندے مہتر جی 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 بلکل جی اس اپیسوڈ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا خصوصی طور پر جو کرشنا جی جو ہیں انہوں نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ایڈوائز ایک سٹوری کے ذریعے انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کنڈیشن جو ہوتی ہے زندگی میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ سچ اور جھوٹ جو ہے نا اس کا فرق سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اگر آپ جھوٹ درم کی ہاتھر بولتے ہیں تو وہ ادھرم نہیں ہو سکتا وہ بھی درم کے ہی زمرے میں آتا ہے جہاں پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں کہ اگر وہ لوگ جو تھے اب جو سوامی جی تھے انہوں نے تو بلکل اس چیز کا وچن دیا ہوا تھا کہ میں نے ہمیشہ سچی بولنا ہے ساری زندگی سچی بولنا ہے لیکن وہ گاؤں والے لوگ تھے وہ بیچارے گنڈے جو تھے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں نہ انہیں بتائیے گا آپ کسی اور سائٹ کا بتا دیجئے گا کہ وہ اس سائٹ پہ چلے گئے لیکن جب وہ جا کے جھاڑیوں میں چھپ گئے گاؤں والے اور وہ گنڈے پاس آئے ہیں ان کے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے سچ بول دیا انہوں نے کہا ہاں وہ تو اس سائٹ پہ گئی ہیں لیکن جب ان کی مریتیو ہوئی اور مریتیو ہونے کے بعد جو ہیں وہ سوامی جی کے پاس یمراج آئے اور یمراج نے کہا کہ ان کو نرک میں بھیجنا چاہیے تو سوامی جی کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیشہ مجھے یہی پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملا ہے کہ سچ بولنا چاہیے تو میں نے تو ساری زندگی سچ بولا ہے تو وہاں بھی یہ بولا گیا کہ آپ نے جو سچ بولا ہے اس سچ کے قارن کسی کی مریتیو ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کی جانے چلے گی ہیں ان کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا ہے چوروں نے تو اس طرح سے کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کا مال بچانے کے لیے کسی کے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ دینے کی وجہ سے اگر انسان کو زندگی میں جھوٹ بولنا پڑے تو وہ درم نہیں وہ سوری ادرم نہیں وہ درم میں ہی آتا ہے تو بعضوں کہا جو ہے وہ جھوٹ بھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ادرم کر رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ ادرم ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پہ کرن کی بات کریں تو کرن جو ہے وہ یودشتر کو انہوں نے زخمی کار دیا تھا یودشتر جو ہے اپنے ککش میں چلے گئے تھے اور پھر جو ہے ارجن ان کو نظر نہیں آئی یودشتر تو انہوں نے بیم سے پوچھا بیم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ ان کو دیکھئے یہیں کہیں ہوں گے تو ارجن جو ہے وہ وہاں پہ جب پہنچتے ڈھونٹے ڈھونٹے ککش میں وہاں پہ یودشتر جو ہے وہ زخموں سے نڈال تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کرن کو مار رہے ہیں ارجن سے یہ کہا یودشتر انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کو ڈھونٹا ڈھونٹا ادھر آئے انہوں نے کہا نہیں تم مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے نظر نہیں ہے ویسے کٹورپن جو ہے وہ ان میں بالکل بھی نہیں ہیں بہت ہی ملائم سے تھے بہت ہی لونگ سے بندے تھے یودشتر جو ہیں وہ لیکن یہاں پہ ان کا تھوڑا سا وہ غصہ دیکھنے کے لئے ملا اور ارجن سے انہوں نے کہا کہ آپ تو قاہر ہیں غصے میں آگئے تھے وہ آپ تو قاہر ہیں آپ یہاں پہ آگئے ہیں آپ نے کرن کا وعد کرنا تھا آپ کو آپ سے تو بہتر تھا گٹوٹکچ اور ابھی منیوں میرے ساتھ ہوتے تو ہم ان کا وعد کر لیتے لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ میرے پاس آگئے ہیں تو پھر ارجن واپس گئے اور ارجن نے وہاں پہ جا کے یود کیا کرن کے ساتھ لیکن کرن جو چیزیں کر رہا تھا اس کو بھی کرشنا جی نے بتایا کہ جو تم دھرم کو لے کر چال رہی ہو جو تم سمجھتے ہو کہ جو تم کر رہی ہو وہ دھرم ہے وہ دھرم نہیں ہے وہ ادھرم کر رہی ہو اور بالکل جی کرشنا جی نے سب کو سمجھایا تھا کیونکہ جو ان کے دل میں دھرم سمجھ رہے وہ ادھرم ہے اصل میں تو ایک ستے ستے کی بھی جو ہے وہ ایک مثال دی اسی طرح جو ہے وہ اپنا ہنسہ اہنسہ دھرم ادھرم کی بھی بات کی کہ جو ہم کسی کو ڈنڈ دیتے ہیں وہ بھی اہنسہ میں آتا ہے لیکن وہ ایک دوشی جو بندہ ہوتا ہے اس کو ڈنڈ دیا جاتا ہے تو وہ اہنسہ میں نہیں آتا وہ ہنسہ میں آ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ڈنڈ مطلب کہ وہ ظالم جو بندہ ہے وہ اور ظلم کرنا شروع کرے گا تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے اس کو ڈنڈ دینا پڑتا ہے اس کو ضائع موت دینی پڑتی ہے تو وہ ہنسہ ہونے کے باوجود بھی ہنسہ ہے تو جو کہ کسی چیز کو توڑے نہیں ملکوں کو توڑے نہیں چیز اور جو کام ہے وہ چلتا رہے تو وہ دھرم ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ دھرم ہے تو یہ انہوں نے ایک قسم کا سمجھایا ہے دھرم آ دھرم میں کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا جیسے کہ انہوں نے مثال بھی دی کہ انڈیا کے کئی جو سوامی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی ڈنڈ نہیں دینا وہ ہنسہ میں آ جاتا ہے تو ہم ہنسہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ وہ ان کو ڈنڈ دینا ضروری ہے وہ ہنسہ جو ہے وہ ہنسہ ہی ہے ایک قسم کی کیونکہ جو وہ گناہ گار ہیں گناہ گار کو جو ہے وہ سزا تو ملنی ملنی ہے تو وہ ہنسہ میں نہیں آتا ہنسہ میں آتا ہے تو لگتا تو ہنسہ ہی ہے تو برحال یہ چیزیں انہوں نے ڈیفرنس جو ہے وہ یہ بتائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیولے کی جو کہانی بتائی ہے کہ اس جو ایک مطلب کے بڑا بوکھے ہیں فیملی پوری پرامن ہے جو ان کے پاس میں مانا آگیا انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور وہ دانی بہت بڑے دانی ہیں حالانکہ جن کے پاس بہت زیادہ ہے انہوں نے جتنا مرضیت دیتے رہے ہیں وہ اتنا دان کا مطلب ہے تو ظاہر اس کا بھی سواب لیکن وہ اتنا سواب نہیں جتنا سواب ان کا ہے جو کہ اپنا کھانا چھوڑ گے کسی کو دے رہے ہیں اور آپ خود کتنے بھوکھے ہوں اور آپ کا کتنا دل کر رہا ہو کہ آپ کا اتنے عرصے بعد کھانا آیا ہوا آپ کے سامنے تو آپ دیں گے کسی کو کسی کو بھی نہیں دیں گے یہ بڑا دل ہوتا ہے اور وہ جو دان کرتے ہیں ان کا جو سواب ہے وہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو وہ یہی چیز نیولے نے جو ہے وہ کلیر کی ہے کہ مجھے آج تک کوئی اور نہیں ملا ایسی جگہ ایسا ستان جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ ایسا دانی اور میرا جو آدھا سونہ کا ہو چکا ہے وہ بھی پورا ہو جائے تو لیکن آج تک مجھے نہیں ملا اس جتنا سواب کسی اور کو نہیں ملا وہ پنے جو ہے تو یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور باقی جو ہے وہ میرے خال میں ڈیفرنسز زیادہ تھا اور اینڈ پہ جو ہے وہ اپنا بشم جی نے بھی جو ہے وہ یدیسٹر جی کو بھی یہی چیزیں سمجھائی ہیں اور وہی بات کہ اگر کوئی دشمن بھی آج ہے آپ کے شترو سوری آپ کا جو ہے وہ کوئی اپنا بھی ہو شترو کی سائیڈ پہ ہو تو اس پہ بھی رحم نہیں کرنا اس کو بھی مارنے ہی مارنے اور یہ آپ کا کام ہے تو یہ کرنے ہی پڑے گا تو باقی جو ہے وہ بھی اینڈ ہو گیا اور کافی ساری جانکاری ملی ہے اور کافی ساری چیزیں یہ جیسے کہ یدیسٹر والی چیز تھی کہ یدیسٹر جی نے جو ہے وہ ارجن کو جو ہے وہ دھوڑی سی ڈانڈ ڈپڑ کی اور انہوں نے کہا گانڈیو دے دو تو وہ تروار لے کے ان کی طرف جا رہے تھا کرشنا جی نے روکا تو ان کو بتایا کہ یہ جو تم نے پرتگیا لی ہوئی ہے یہ کسی جو ہے خاتے میں نہیں آتی ایسے ہی پرتگیا لے لیتے ہو تو یہ وہ ان کو سمجھایا یہ چیزیں جو ہے وہ سیریل میں نہیں دیکھنے کو ملی تو ابھی یہ بتانی آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا برحال جی اوورال ویو یہی ہے کہ کچھ چیزیں میسنگ تھی اس میں وہ ہمیں تھوڑی بہت کلیر ہوئی اور کچھ لگتا ہے کہ ڈریکٹر نے اپنے آپ سے ان چیزوں کو کٹ آف کیا کیونکہ وہ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں دی حالانکہ مابالت میں جو جو کریکٹرز آئے انہوں نے جو کچھ کا جب کچھ بھی اشلوک ان کے ساتھ اہمیت کے قابل تھی لیکن یہ ہے کہ مابالت بڑا ہو جاتا اشلوک جو انہوں نے ریلیٹڈ کیا ہے جن کا ذکر ہو رہا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں ان کے ساتھ اشلوک جو ہیں بہت سارے ریلیٹڈ ہیں جو انہوں نے قسم کی نصیتیں کی ہیں یا کچھ بات چیت تم سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے انہوں نے میں کہتا ہوں کہ اوڑی طرح سے مابالت کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا ایک ایک ڈیٹیل دیتے کم سے کم ایک سیریل ایسا ہوتا جس میں ہر ڈیٹیل ہوتی مابالت کی اور لوگ ظاہر ہے دیکھتے ہی رہتے سال دیکھ لیتے دو سال دیکھ لیتے روز اپیسوڈ آتی تو چلی جانا تھا لیکن وہ پروجیکٹ امید ہے کہ انقریب جو ہماری بھی ویش ہے یہ پوری ہونے والی ہے راجہ ملی جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں امید کرتی ہیں کہ وہ بہت چلی اس پروجیکٹ ہاں وہ پوری مابالت وہ کریں گے اس میں جتنا بھی ہے وہ دیپلی ڈیٹیل جو ہیں تو وہ سننے کو ملے ویب سیری شروع ہو سکتا کریں راجہ ملی کریں گے تو میں کہوں کہ وہ ڈیفرنٹ سیناریو ہوگا اور دیکھنے لائک ہو دیکھنے لائک ہو دیکھنے لیکن یہ ہے کہ یہ مابالت بہت اچھی تھی اس میں کریکٹر جو لیے گئے ہیں جن لوگوں نے وہ کریکٹر ادا کی کافی ساری جو ہے میچ ہوتی ہیں اس جی کر گئے ہیں کیونکہ ایک ایک کریکٹر جو ہے وہ ان کے بچپن کا چلو وہ میچ آٹ نہیں کراتا چلو ایک اور چیز تھی لیکن جب جب جبانی کا اصل وہ دور دورا دکھایا گیا جتنی بھی کریکٹر ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو یقین ماں نے جب وہ میں نے بیہائنڈ سین وہ ان کے سین دیکھے جب سٹیج پہ تھے ان کی سٹیج پیرس دیکھنے والی تھی اور اتنے لوگ شاؤٹ کر رہے تھے سب سے دلہ شاؤٹ جو تھا وہ مامہ شکونی بھی ہو رہا تھا جب انہوں نے مائک پکڑا اور انہوں نے وہ ڈائلاغ بولا اور آنکھ باند کر کیوں اور عوام پاگل ہو رہی تھی نہیں تھے وہ ایک فین فالوئنگ کا ایک سلاب تھا نیچے کھڑا ٹھیک ہے اور عوام ان کو فالو کر رہے تھیں ایک تو آپ کے ریجز سے ریلیٹڈ چیز سیکنڈ تھی کہ ڈریکٹر نے اتنا اچھا درش آیا تھا اور ایکٹرس نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی کہ یقین ماں نے ایک پورے کرو کو جو ہے نا ایک قسم کوئی بدایی دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی کریشن کی اور ہسٹری کو ایک بار پھر زندہ کیا کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرانی جو ہیں ماں بھارت وہ دیکھ رہنی چاہ رہے تھے کچھ لوگ انہیں نہیں دیکھ چکی ان ریالیٹی جو بات ہے کیونکہ وی ایف ایکٹس ایسے ہوتے ہیں اور ڈائلہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کریکٹر کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ ایک کہلیں کہ ایک مائنڈ گیم ہے کہ آپ کی ایک کریکٹر کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ باؤنڈنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہماری پانڈو لوگوں کے ساتھ بڑی باؤنڈنگ تھی اور ماما شکونی کے ساتھ بھی تھی علاقے وہ آپ پوزش میں ہے دریو دن کے ساتھ بھی تھی سب سے زیادہ کرشنہ جی کے ساتھ تھی ٹھیک ہے ان کی جو باتیں جس طرح وہ سمجھا رہے تھے اور وہ چیزیں وہ اس لیول پہ تھی اس لیول سے نیچے آئے پانڈو لوگوں کے ساتھ تھی اور اگر آپ پوزشن میں دیکھا جائے تو دریو دن تھا اور ماما شکونی تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کریکٹر جڑتے آئے ہیں بیشم جی آئے ہیں دوالہ چہرے ہیں جی آئے ہیں کارن آیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریبیٹ ہوئی ہے کمرس میں بھی ہمیں فوکس کروایا گیا کہ یا اس کریکٹر کو آپ کریٹسائز نہ کریں فوکس کریں اس کے اوپر یہ ایک اچھا بندہ تھا اور یہ اور وہ تو ہمیں آہستہ 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 چیزیں جو ہیں کرتے کراتے ایڈ تھی انڈ پہنچیں اور ہم نے کریٹسائز بھی بہت کیا بہت سارے کریکٹرز کو ایک سب کیا اور کہا کہ یا یہ غلط ہے اور یہ ہونا چاہیے حالانکہ ہسٹری تھی اس حساب سے اوورال ویو دیکھا جائے تو ہمیں بالکل مزا آیا ماہ بھارت کر کے بھی اور یہاں پہ یہ چیزیں ہم نے جتنی بھی سنی ہے بیٹا کے ویڈیو پارٹ بائی پارٹ کی ہے تو اس میں ہمیں یار دو چار چیزیں مسنگ لگی ہیں بس اس کے علاوہ ہمیں زیادہ چینج اپنی لگا وہ شلوک جو ہیں پراپر وی میں نہیں بتائے گے وہ ایک کلک چیز تقریبا ساٹھ ساتر پرسنٹ جو ہے وہ جو ماہ بھارت ہم نے سریر دیکھے ہیں ان کے جو پوڈکاست ہیں اس کے صاحب سے بہتر ہے ساٹھ ساتر پرسنٹ ٹھیک ہے اور جو لوگ کبھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اور وہ دوسرے چاہے ہیں سوری ڈسکرپشن میں لنک ہوگی ہمارے چینل کی اور وہ ماہ پہ ہافٹ پڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ پہ پہلے ہمارے چینل باندھو چکا ہے ماہ پہ آرد ہوگی اور رمائن ہوگی اور اس کے پارٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پرکاست بھی ہم نے کی ہے اسٹریٹی سے دے لے یہ تو لاسٹ پارٹ ہے اور فرس پہ جائیں اسٹریٹی سے دیکھیں تو پھر آپ بھی انیلیز کر سکتے ہیں ایٹ ڈی اینڈ کے یار کیا چیزیں جو ہمیں مسئل تھیں تو کیسی لگی اور یہ بات بازوں کیا لگا ہمارے اپنے اپنے اس کے اوپر آپ لوگے کو اور کمر سیکشن اوپن آپ کے لیے انشاءالا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں پہ کیا رکھے گا اللہ حافظ